ملکہ پروت کے سمیٹ پر کھڑے ہیں الحمدللہ ملکہ پروت پاکستان کے صوبہ خیبر پختنخواہ کے ظلہ مانسیرہ کی ایک خوبصورت ویلی وادی کاغان میں واقع ہے اور یہ سطح سمندر سے پانچ ہزار دو سو نوے میٹر بلند وادی کاغان کا سب سے انچا پہاڑ ہے اس پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو آج تک کوئی کوئی پیما سر نہیں کر پایا اور جو کوئی بھی اس کو سر کرنے کے ارادے سے یہاں جاتا ہے یا تو وہ واپس نہیں آتا یا پھر اس کی لاش ملتی ہے کیونکہ یہاں جنات کا بسیرہ ہے اور وہ یہاں آنے والے کوئے پیماوں کو مار دیتے ہیں یہ صرف باتیں ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس پہاڑ کو کئی بار سر کیا جا چکا ہے ہمارے سمان کی لوڈنگ جیپوں پہ یہاں سے جانے ہم لوگوں نے سرنویلی ڈڈر تک ان جیپوں میں اور آج وہیں ہماری ہوگی کیمپنگ جیپوں پر اپنا سمان لوڈ کرنے کے بعد دس بجے ناراند سے بٹکنڈی کی جانب اپنے سفر کا آغاز کیا ناراند سے بٹکنڈی تک کا سفر چودہ کلومیٹر ہے ان حسین اور دلفریب نظاروں کو دیکھتے دیکھتے کب ہمارا سفر ختم ہوا پتہ بھی نہیں چلا اور ہمیں ایک خوبصورت ویلی بٹکنڈی میں جا پہنچیں بٹکنڈی ہم لوگ پہنچا ہے اب ہم لوگ نکل گئے ہیں جی سرنویلی کے راستے بر اور یہاں سے آلماس دیڑ گھنٹے کا ٹرائپ ہوگا یا دو کا گاڑی کا اس کے بعد جیپ کو بائے بائے آٹھ دن بعد آپ سے یہ آملکات ہوگی کریں بلاخر پہنچا ہے ہم لوگ اپنی کیمپ سائٹ پر بٹکنڈی سے ڈیٹھ گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم سرنویلی پہنچے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اپنے کیمپس لگائے اور ایک ایک گلاس نوڑلز پینے کے بعد کھانا بنایا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بون فائر پر بیٹھ کر دوستوں کی کچھ کہانیاں سنی اور پھر سو گئے گوڈ مارننگ آج ہے جی دوسرا دن ایکسپیڈیشن کا ہماری اور صبح صبح موچیوں کا کام شروع ہے کیمپسائٹ پہ کلوزنگ کرنی ہے اور اس کے بعد جانے آج اگلی کیمپسائٹ تک دن آگے پھر جائیں گے گدے شدے بلوائیں سمان جتنا کم سے کم ہو آپ اس کو کیری کریں تاکہ راستے میں پرشانی اور دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ سمان ہو گیا ہمارا پیک ابھی ہم لوگوں نے نکلنا ہے اپنی اگلی کیمپسائٹ کے لئے یہ پورا سمان بکھ رہا ہوا ہے اور اس سیریے میں آج ہم لوگوں نے جانا ہے یہاں سے اوپر جا کے تھوڑا سا میدان آئے گا میڈوسا وہاں پہ پانی بھی اویلیبل ہے اور وہاں پہ ہماری جو ہے نا مین کیمپسائٹ لگے گی اور پھر وہاں سے آگے ہائی کیمپسائٹ سمیٹ ہمارے ساتھی سارے تیار ہے نکلنے کے لئے تو چلے جی لیٹس موو یہاں سے نکلتے ہیں انشاءاللہ موسیقا موسیقی ایوان کا ٹریک ہمارا ہوا افتتام پسیر یہاں پر کرنے لگے ہیں کیمپنگ یہ سامنے ہماری کیمپ سائیڈ ہے اس جگہ پہ ہم لوگ کیمپس رگاتے ہیں عمران دیکھ رہا جگہ کونسی جگہ بیسٹ ہے وہ سکتا ہے شاید جگہ گلی ہو پانی کی وجہ سے چلتے ہیں جی جا کے اپنے کیمپ سٹیبل کرتے ہیں آئیں میری پیچھے پیچھے سہوڑے سے ساڑے تین گھنٹے کا ٹریک کرنے کے بعد تھکے ہارے ہم اپنی پہلی کیمپ سائیڈ پر پہنچے نہیں ٹرین گھنٹے کے باڑے سے ساڑھے تین گھنٹے کا ٹریک کرنے کے بعد کیے اور پھر ٹریننگ سیشن ٹریننگ میں کلائمنگ ریپیلنگ اور روپ کو کیسے استعمال کرنا ہے استاد نے ہمیں یہ بتایا سو گائز آج ہے جی ڈے تھلڈ اور سی ون سے ہم لوگ جا رہے ہیں ہائی کیمپ کی جانب ساڑھے آٹھ وجہ کا ٹائم ہے اپنے ٹریک کا آواز کر لی ہم لوگوں نے آج ویڈ بہت زیادہ ہے بیگ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوں گا تو کیمپ ون سے ہائی کیمپ تک جو ٹائم لگتا ہے وہ لاسٹ ہیئر جو ہم نے کیا تھا میرے خیال سے ڈیڑھ ایک گھنٹہ اس سال چو کے ساتھ کلائنٹ ہیں اور آگے بھی جانا ہے کافی تو دیکھتے ہیں پھر کتنا ایک ٹائم لگتا ہے ویڈر بہت ہی آؤٹ کلاس ہے یہ آکے جا رہے ہیں میرے پارٹنرز کیمپ بند سے جب آپ چلتے ہیں یہ نیچے جو پہلی چڑھائی ہے یہ آ رہی ہے اس کے ختم ہوتی ہے آپ کو مرشد ملکہ پربت دیدار کرواتی ہے وہ سامنے شہزادی یہ والی ہے کیا خوبصورت نظار ہے ماشا اللہ میرے پر رہے ہیں بہتی موسیقی 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 آخر کیمپ ون سے ہائی کیمپ تک چار گھنٹے کا ٹریک کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچائیں یہاں پہ لگے گا ہمارا کیمپ گلیشر کی اوپر اور بہت ہم نے ملکہ پربت بڑا خطرناک قسم کے لیے یہ پورا گلیشر پڑا ہوئے اور ہر طرف لینڈ سلائڈنگ کا بہت ہی زیادہ خطر ہے خوشک بار رہے ہیں کچھ پارٹنرز ہمارے پیچھے آ رہے ہیں کچھ واپس ہو گئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بھی کیمپ لگانے لگے ہیں کیمپ کے لیے جگہ سیدھی کر رہے ہیں آریف بھائی اور ہمارے ریزوان کیا بات ہے سینز کچھ ایسے ہیں جی آج ہم لوگوں نے سمیٹ کرنا تھا ملکہ پربت کو لیکن بیدر نے ہمارا ساتھ نہیں دیا بالکل ہی ہم کر رہے ہیں واپسی اپنے مین بیس کے جانب وہاں سے اپنے کچھ دوستیں ان کو واپس بیجنا ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ دو دن بعد پھر ٹرائی کریں گے جب موسم کھلے گا بگایا ہے یہ دیکھنا سارے اداس ہیں بیدر کی وجہ سے بیدر میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں استاجی نا 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 ہمیشہ یاد رکھیے گا پہاڑ کدھر بھی نہیں جاتا پہاڑ کدھر ہی ہے آپ نے سوچ سمجھ کے اور ڈیسیجن لینا ہوتا ہے بیدر دکھانا جارا کیا ہو رہا ہے بیدر ساف ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں سائیڈوں پر پتھر وغیرہ اور یہ ہماری کیمپ لگے ہوئے ٹھیک ہے اس سائیڈ سے اگر کوئی پتھر آتا ہے تو ہماری کوئی شیفٹی نہیں ہے اس کے اندر کوئی ہے اور میٹرس اب ہم لگ جا رہے ہیں ایس طرف واپس بہت ہی سخت ہے برف کل ملتے ہیں جی آپ لوگوں سے اللہ حافظ رجناب نکلنے لگیں ہم پھر سے ہائی کیم کے لیے الحمدلللہ اللہ کا بڑی کرم نوازی اللہ کی بیدر جو ہے جو ہے نا دکھر کلیر ہو گیا اور کل بھی موسم جو ہے نا امید کرتے ہیں کہ صاف رہے گا اور کل کی ڈیٹھ میں کریں گے سمیٹ بیچ میں ایک دو دن ہمارے کافی مشکل گزریں ابھی اللہ کا نام لیتے ہیں دعا کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اپنی منزل کی جانب جو کہ ہے ملکہ بغدر الحمدللہ رب العالمين ملعقبت المتقلی صلات و السلام ملعقبت المتقلی اللہ عبر بنا جنا خدمی عباسنا و خلاقی صلی اللہ ملعقبت یا رب لکھتا ہے یہ ویدر ہم لوگوں کو سمیٹ نہیں کرنے دے گا کیونکہ اگر ویدر پردیکشن دیکھتے ہیں تو کلیر ہوتا ہے ادھر آتے ہیں پھر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے ہی سیکنڈ ٹائم پہلے ہائی کیم سٹیبل کیا رات گزاری پھر واپس گئے آج آئے تو پھر سے یہی آل ہے رزوان بھئی زرین کو دکھائیں موسم کیسا ہے اللہ کرے کال اگر ہمیں موقع مل جائے سمیٹ کرنے کا ورنہ تو مشکل ہی رہا گیا یہ دیکھیں آپ اب یہ اس سائٹ بادل جو ہیں وہ سامنے وہ ایتنے گھنے نہیں ہی ہمارے اوپر بالکل کالے بادل ہیں خوشخبری وہ پیچھے دیکھ پیچھے 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 فوراں سٹن کرو وہ دیکھو الحمدللہ ایک سائٹ سے کھلنا شروع ہو گیا کبلہ کی طرف ہے اور ہمارے بزرگ بتاتے ہیں اگر کبلے سے موسم کھل جائے تو سمجھو کہ بارش اور برف جو چیز بھی ہے وہ اختتام پذیر ہوگی ہے سلتے ہیں آستا آستا کچھ پارٹنر وہ اوپر ہیں بڑا اچھا لگائی ہے بلو کلر دیکھ کر آئیں پھر الحمدللہ کیم سائٹ بھی ہم لوگ پہنچ آئے ہیں آئی کیم پہ لیکن افسوس لگتا ہے ہی پارٹنرز ہمارے لیے چائے بنا رہے ہیں ملتے ہیں جی آپ لوگوں سے صبح ابھی تک کے لیے اللہ حافظ